دیکھئے حافظ امان اللہ صاحبات یہ ہے کہ جو مہمانی ہیں تو یہ مہمانی حدیث سے ثابت ہے اب اصل میں مہمانی کس کے لئے ہوتی تھی مہمانی اس آدمی کی ہوتی تھی جو باہر سے آتا تھا تو اس لئے اس زیافت کا تو یہاں پر اصول موجود ہے کہ حافظ صاحب نے فرمایا تین دن کی زیافت ہونی چاہیے جو مہمان باہر سے آتا ہے اب جو لوگ یہاں آپس میں جمع ہو کر کسی ایک کی گھر جاتے ہیں یا کوئی ایک آدمی بلاتا ہے تو اس کے مختلف واقعات صحابہ کی زندگی میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام کو وضب خندق کے موقع پر ایک صحابی نے جو ہے وہ بلائیا کہ ہمارے گھر میں آئیے اور دس آدمی ساتھ لے کر آ جائیے آپ علیہ السلام بہت سارے لوگ کو لے کر آئے ہیں آپ علیہ السلام آتا بکر آتا امر خود کسی صحابی کے گھر گئے ہیں انہوں نے ان کی زیافت کی ہے تو اس طرح کی زیافتیں جو ہیں یہ باقیدہ روایہ سے اور آپ علیہ السلام اور صحابہ کی عملوں سے ثابت ہیں آپ علیہ السلام نے خود اپنے گھر سے دودھ مانگوا کے جو ہے وہ صحابی صبح کو فل آیا یہ بھی ایک مہمانی کی شکل ہے تو یہ مختلف شکلوں میں تو یہ مہمانی جو ہے یہ موجود ہے اب اس میں اتنا زیادہ اسراف نہیں کرنا چاہیے بس ایک حد تک جو ہے رہے تو زیادہ بہتر ہے اور جہاں تک گرد رحمہ ابن عفظ اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے ہاں کوئی ایسا اصول مقرر کرتا ہے کہ جو اصول قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہیں تو اس حضور کے مقرر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اب ایک آدمی کہتا ہے جی میں لینڈن کے معاملے میں ادار نہیں کروں گا نقد پر معاملہ کروں گا تو یہ ایک لینڈن کے معاملے میں یہ غلط بات نہیں ہے ہاں کسی کو قرض دینا اس کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے لیکن ایک آدمی کہتا ہے جی میں اگر یہ کروں گا تو میرا جو اصولیں وہ میں وہ میرے لئے مشکل ہو جاتی ہے اس لئے میں کاروبار میں یہ کام نہیں کرتا صدق خیرات میں اس کے علاوہ کرتا عبد الرحمان اپنی عوف جو ہے وہ بہت زیادہ صدق خیرات کرنے والے آدمی تھے تو اگر انہوں نے اپنے کاروبار کے لئے اصول مقرر کیا ہے اگرچہ روایت میرے نظر سے نہیں گزری ہے لیکن یہ اصول شریعت کے اصول کے خلاف نہیں ہے